دوستوں آج جو سیریز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے گیارہ گیارہ اس سیریز کا کونسپٹ بہت ہی بڑیا ہے جس میں ہم دیکھیں گے ایک پولیس آفیسر رات کو گیارہ بج کر گیارہ منٹ پر ایک فون کے ذریعے بیتے ہوئے سمیں کے ایک پولیس آفیسر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ دونوں مل کر کئی کیس سولو کرتے ہیں یہ ویڈیو پوری دیکھنا مجھے امید ہے آپ کو جرور پسند آئے گی تو بینہ سمیں گوائے کہانی شروع کرتے ہیں فرسٹ اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے 25 اکتوبر 2001 سے اس سمیں دہرہ دون میں ایک دشہرے کا میلا لگا تھا وہاں یوگ آرہا نام کا ایک چھوٹا لڑکا رنگ فینک کر گوریلا ماسک جیتنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی کوئی بھی کوشش سفل نہیں ہوتی تبھی عدیتی نام کی ایک لڑکی یوگ کے پیچھے کھڑی ہو کر رنگ فینکتی ہے اور وہ ماسک جیت لیتی ہے عدیتی یہ ماسک یوگ کو دیتی ہے شاید وہ اسے دوستی کرنا چاہتی تھی لیکن یوگ اسے بات تک نہیں کرتا اس کے بعد یوگ ایک کوٹن کینڈی خریدتا ہے لیکن مجاگ میں عدیتی اسے کوٹن کینڈی چھین لیتی ہے پھر گسے میں یوگ اس کو دھکا دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے عدیتی دکھی ہو جاتی ہے تبھی ایک ویکتی اس کے پاس آتا ہے اس ویکتی کا چلنے کا طریقہ بہت ہی عجیب تھا جیسے اس کے پاؤں میں کوئی دکت ہو پھر وہ ویکتی عدیتی کو اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے یوگ دور کھڑا کھڑا اس کو دیکھ لیتا ہے اور کچھ ہی پلوں میں وہ ویکتی یوگ کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے اب اس گھڑنا کو کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں لگ بھگ پورے راجہ کو پتا چل گیا تھا کہ عدیتی کا اپھارن ہوا ہے پھر تین نومبر 2001 کو شام چھے بجے ایک مچھوارے کو عدیتی کی لاش ملتی ہے جو کی پانی میں ڈوب کر مر گئی تھی اب کہانی پندرہ سال آگے بڑھ جاتی ہے تاریخ تھی 24 اکتوبر 2016 پورے دیش میں ایک نیا قانون لاغو ہونے والا تھا جس کا نام تھا پریسیما ادھینیم بل اس کا مطلب ہے کہ پندرہ یا اس سے پرانے سبھی ناغریک یا افرادک ماملے اب بند کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی بھی جانچ نہیں ہوگی یہ قانون 28 اکتوبر سے پورے دیش میں لاغو ہونے والا تھا لیکن اس قانون کے پاس ہوتے ہی دہرہ دون میں ہڑکمپ مچ جاتا ہے عدیتی تیواری کے کیس کو بھی پندرہ سال پورے ہونے والے تھے لیکن قاتل کا اب تک کوئی بھی پتا نہیں چلا تھا اور اس قانون کے لاغو ہوتے ہی اس کی فائل کو بھی بند کر دیا جائے گا عدیتی تیواری کی ماں سنجنا تیواری اس قانون کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک اندولن شروع کر دیتی ہے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا قاتل کسی بھی حالت میں پکڑا جائے اس اندولن میں شہر کے کئی لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور سبھی کے سبھی مل کر عدیتی کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں پھر جب میڈیا سنجنا تیواری سے سوال جواب کرتی ہے تو کیمرامین ان کی تصویریں لیتا ہے اور تصویر میں ان کے پیچھے ایک لڑکا بھی کھڑا تھا جس کا نام تھا یوگ آریا یہ وہی یوگ آریا تھا جس نے پندرہ سال پہلے عدیتی کو اپنی آنکھوں سے اپھرن ہوتے ہوئے دیکھا تھا اب کہانی پھر سے فلیش بیک میں جاتی ہے تاریخ ہے تین نومبر دو ہزار ایک ہر نیوز چینل پر عدیتی کی ہی خبر دکھائی جا رہی تھی نیوز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس نے عدیتی کا اپھرن کیا ہے وہ ایک میڈیکل کولیج میں پڑھنے والا انتیم ورش کا چھاتر ہے اور اس نے فیروتی کی رقم مانگی ہے پانچ لاکھ روپے یوگ بھی یہ خبر دیکھ رہا تھا لیکن اسے یقین نہیں ہوتا کہ ٹی وی والے کسی ویکتی کو کڑنے پر بتا رہے ہیں کیونکہ یوگ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عدیتی کا اپھرن کسی آدمی نے نہیں بلکہ کسی لیڈی نے کیا تھا اب کہانی پھر سے پریزنٹ میں آ جاتی ہے پردرشن کرنے والے لوگ پولیس ٹیشن کے باہر ویرود کر رہے تھے تبھی وامیکہ راوت نام کی ایک ورشت ادھکاری پولیس ٹیشن میں آتی ہے وامیکہ بھی اس قانون کا سمرتن نہیں کر دی لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ لوگ پولیس ٹیشن کے باہر کھڑے ہو کر ویرود کریں وامیکہ پولیس ٹیشن میں آ کر بیٹھتی ہی ہے تبھی اس کے پاس اس کی ماں کا فون آتا ہے وامیکہ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اس لیے اس کی ماں اسے بار بار شادی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن وامیکہ کی شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی دراصل وہ کسی اور کو چاہتی تھی جو پندرہ سال پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا جکا یوگ آرے بھی اسی پولیس ٹیشن میں آفیسر تھا جس کی پوسٹنگ کچھ سمیں پہلے ہی وامیکہ کے انڈر ہوئی تھی تبھی یوگ وامیکہ کے پاس آتا ہے اور اسے سلام ٹھوک کر اپنی نئی جوئننگ کے بارے میں بتاتا ہے لیکن تبھی وہاں اس کی ایک اور ادھکاری بلونت سنگھ کے ساتھ تھوڑی بحث ہو جاتی ہے پھر بلونت وامیکہ کو بتاتا ہے کہ یوگ بھی اس بھیڑ میں سنجنا کی ماں کے ساتھ کھڑا تھا لیکن یوگ اس کی بات کو کارتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ وہ پولیس کی عجت بچا رہا تھا کیونکہ پولیس کا کام ہوتا ہے لوگوں کی سیوہ کرنا اور انہیں نیائے دلوانا نہ کی کیس پرانا ہو جانے پر اسے بند کر دینا یوگ ایک کرمنل منوگیانک وششک گیا تھا اس لیے وہ ہر چیز کو اپنی ہی نجریے سے دیکھتا تھا اور اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیزن لیتا تھا پھر وامیکہ دیکھتی ہے کہ یوگ کی نئی پوسٹنگ ہوئی ہے اور پھر بھی وہ اتنی اکڑ دکھا رہا ہے اس لیے وامیکہ یوگ سے نراج ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک پولیس آفیسر بننے کے لائق ہی نہیں ہو پھر یوگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے کمرے میں جا کر عدیتی کے کیس کی فائل پڑھنے لگتا ہے عدیتی کا کیس بند ہونے میں صرف چار ہی دن بچے تھے اور یوگ چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی عدیتی کی ماں کو نیائے مل جائے اب کہانی پھر سے پندرہ سال پیچھے چلی جاتی ہے یوگ جب چھوٹا تھا تو وہ پولیس ٹیشن کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں کے ہر ایک آفیسر کو روک کر انہیں ایک پرچی دینے کی کوشش کرتا ہے اس پرچی میں لکھا تھا کہ کڑنے پر کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک عورت ہے لیکن کوئی بھی یوگ کی وہ پرچی لیتا ہی نہیں سب ہی اسے بچہ سمجھ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں پھر جب یوگ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر شورے انتوال نام کے ایک آفیسر سے ٹکرا جاتا ہے شورے کے کچھ کاغزات نیچے گر جاتے ہیں اور یوگ اپنی پرچی کو انہی کاغزوں کے بغل میں فینک دیتا ہے اسے امید تھی کہ شورے وہ پرچی جرور دیکھے گا پھر شورے اس پرچی کو اٹھاتا ہے اور اپنے سینئر آفیسر سمیر بھاڈیا کو ریپورٹ دینے کے لیے چلا جاتا ہے اس سمجھ شورے ہی عدیتی کے کڈنیپنگ کیس پر کام کر رہا تھا لیکن کڈنیپر ابھی تک اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا یہ سمجھ عدیتی کی لاش ملنے سے پہلے کا تھا پولیس ٹیشن میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ عدیتی کی لاش مل چکی ہے پھر شورے اپنے سینئر آفیسرز کو عدیتی کے اپھرن کی کیس کی پوری ریپورٹ دیتا ہے عدیتی کے اپھرن کے لیے پورے پانچ لاک کی فیروتی مانگی گئی تھی فیروتی کا فون آنے کے بعد عدیتی کے پیتا ہر دیو تیواری نے پولیس میں شکایت کی کہ فون کمپنی سے پتا چلا ہے کہ جس فون سے میسج ملا ہے وہ فون میڈیکل کولیج کے ایک چھاتر کا ہے جس کا نام راغو نوٹیال ہے پھر شورے سمیر سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہی کیڈنیپر ہے لیکن سمیر اسے گصے میں کہتا ہے کہ چار دن ہو گئے ہیں کیڈنیپنگ کو اور ابھی تک تمہیں لگتا ہے لگتا ہے شبد کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں امید ہوتی ہے پھر شورے سمیر کو بتاتا ہے کہ راغو ایک ٹوپر ہے اس لیے اس میں دماغ کی تو کوئی بھی کمی نہیں ہے اور اوپر سے وہ پیسے والا بھی ہے جس دن کیڈنیپنگ ہوئی تھی اس دن اس کے اکاؤنٹ میں دس لاکھ روپے تھے تو پھر وہ پانچ لاکھ روپے کے لیے کسی کا ابھرن کیوں کرے گا وہ اتنا بیوکوف نہیں ہے کہ اپنے ہی فون سے فیروتی مانگ کے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارے گا راغو کی ایک اور بات دھیان دینے والی تھی کہ کیڈنیپر کے فیروتی مانگنے کے ترنت بعد راغو نے اپنے اکاؤنٹ سے پانچ لاکھ روپے نکالے تھے ٹھیک اتنے ہی جتنے کیڈنیپر نے اجیتی کے گھر والوں سے مانگے تھے اب شوریہ کو یقین تھا کہ راغو کو کوئی فسا رہا ہے پھر شوریہ سمیر کو ایک اور بات بتاتا ہے کہ راغو نے آخری کول کسی مونٹی نام کے آدمی کو کی تھی اور یہ مونٹی ایک نشے باج ہے مونٹی ڈرگز گانجا ہیروین چرس جیسے نشیلے پدھارتوں کو سپلائی بھی کرتا ہے اس لیے ایک بار مونٹی کو تو پکڑ ہی لینا چاہیے شاید وہ کچھ کام کی بات جانتا ہو لیکن سمیر شوریہ کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ مجھے صرف کیڈنیپر چاہیے جب میں دونوں وہاں پر بات کر ہی رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک آفیسر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ عدیتی کی موت ہو گئی ہے اس کی لاش ایک مچھوارے کو ندی میں ملی ہے اب یہ کڈنیپنگ کیس مرک کیس میں بدل جاتا ہے پھر سمیر شوریہ سے کہتا ہے کہ وہ اپنے نظریے سے سوچنا بند کرے اور چپ چاپ راگھو نوٹیال کو پکڑ کر لائے اس بات پر شوریہ کو بہت گصہ آتا ہے اس لیے وہ سمیر کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور تیہ کرتا ہے کہ وہ اکیلے ہی مونٹی کو پکڑے گا اور اس سے سچائی اگلوائے گا پھر جانے سے پہلے شوریہ اپنی ٹیبل پر ایک پرچی پڑی ہوئی دیکھتا ہے جس پر لکھا ہوا تھا 3 نومبر پنچہ چولی ٹیکسٹائل مل لیکن یہ پرچہ کس نے لکھا اس کے بارے میں آپ کو آگے پتا چلے گا ان دنوں وامکہ کی نئی پوشٹنگ ہوئی تھی لیکن بہت جلد ہی اس کا ٹرانسفر بھی ہو گیا تھا جانے سے پہلے وامکہ شوریہ سے ملتی ہے لیکن شوریہ اسے کہتا ہے کہ وہ گلت سمیہ پر اس جگہ سے جا رہی ہے تب ہی فورنسک ڈاکٹر سے پتا چلتا ہے کہ عدیتی کی موت ڈوبنے سے نہیں ہوئی بلکہ گلہ گھوٹ کر مرنے سے ہوئی ہے پولیس کی پوری ٹیم راگھو نوٹیال کو پکڑنے کے لیے نکل جاتی ہے اور شوریہ مونٹی کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے پھر وہ مونٹی کے اڈے پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر توڑ کر اس سے سچ اگلواتا ہے مونٹی اسے بتاتا ہے کہ راگھو کی گل فرینڈ اس سے نشیلے پدھارت خریدتی تھی اور راگھو سے تو وہ صرف ایک ہی بار ملا ہے مونٹی بتاتا ہے کہ آخری بار راگھو نے اسے فون کر کے پنچہ چولی ٹیکسٹائل مل میں بلائیا تھا تاکہ اس کی گل فرینڈ کا حساب کتاب نپٹایا جا سکے یہ بات سنتے ہی شوریہ پنچہ چولی ٹیکسٹائل مل کی طرف چلا جاتا ہے اور یہی سے اس سیریز میں ٹائم ٹریول شروع ہوتا ہے دو ہجار سولہ میں رات کے قریب گیانہ بجے یگ عدیتی کے کیس کی فائل پڑ رہا تھا اور دو ہجار ایک میں شوریہ پنچہ چولی ٹیکسٹائل مل میں پہنچ جاتا ہے مل کے اندر شوریہ کو بلیچنگ ٹینک کے پاس راگھو کی لاش ملتی ہے کسی نے اسے ڈرگ کی اوورڈوز دے کر مار دیا تھا پھر شوریہ ترنت ہی سمجھ جاتا ہے کہ راگھو نشا نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے شریر پر کہیں بھی انجیکشن کا نشان نہیں تھا تبھی اچانک سے تیج بجلی جمکنے لگتی ہے اور تفانی ہوائے چلنے لگتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دو ہجار ایک سے شوریہ کا دو ہجار سولہ کے یگ کے ساتھ وہ کی ٹوکی پر کنیکشن مل جاتا ہے اور یہ سمجھ تھا ٹھیک گیارہ بج کر گیارہ منٹ یگ کو کہیں سے وہ کی ٹوکی کے بجنے کی آواز آتی ہے پھر وہ بڑی ہی مشکل سے وہ کی ٹوکی کو ڈھونڈتا ہے اور شوریہ سے بات کرتا ہے شوریہ بتاتا ہے کہ اسے پنجا چولی ٹیکسٹائل مل میں راگھو کی لاش ملی ہے پھر وہ یوک سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے اس مل میں آنے سے منع کیوں کر رہے تھے یوک کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آخر یہ کون ہے اور اسے یہ سب کیوں بتا رہا ہے یوک کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تم کون ہو پھر شوریہ کہتا ہے مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان دونوں کی باتچیت چل ہی رہی تھی کہ تبھی کوئی شوریہ کے سیر پر ڈنڈا مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور ان کی باتچیت وہیں پر ختم ہو جاتی ہے تبھی وہ کی ٹوکی بھی بند ہو جاتا ہے اس سمیں شوریہ نے یوک کو اپنا پورا نام نہیں بتایا تھا اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں انسپیکٹر انتوال بول رہا ہوں اس لیے یوک کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انتوال آخر ہے کون اور مجھے پنچا چولی ٹیکسٹائل مل کے بارے میں کیوں بتا رہا تھا جب یوگ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا تبھی ایک آفیسر اس کے کمرے میں آتا ہے اور یوگ کو ہنستے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ وہ کی ٹوکی تو پچھلے پندرہ سال سے بند پڑا ہے یوگ کو وشواش ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے کچھ دیر پہلے ہی اسی وہ کی ٹوکی کے ذریعے بات کی تھی پھر یوگ چک کرتا ہے اس ووکی ٹوکی میں تو بیٹری ہی نہیں تھی یہ دیکھ کر یوگ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ بینا بیٹری اس نے اس ووکی ٹوکی سے بات کیسے کی پھر وہ اس ووکی ٹوکی کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے اور سیدھے پنچا چولی ٹیکسٹائل مل کی طرف چلا جاتا ہے اس سمیں مل کا دروازہ بند تھا لیکن یوگ دروازہ تھوڑ کر اندر چلا جاتا ہے اندر جاتے ہی یوگ کی سانسے تھم جاتی ہے کیونکہ وہاں اسے ایک کنکال ملتا ہے یہ کنکال راگھو نوٹیال کا ہی تھا جیسا کی شورے نے بتایا تھا کہ اسے نوٹیال کی لاش ملی ہے تبھی یوگ گھبرا جاتا ہے اور گھبرا کر مل سے باہر آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ فرسٹ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے سیکنڈ اپیسوڈ کی شروعات فلیش بیک سے ہوتی ہے یہ بات تب کی تھی جب راگھو نوٹیال اس مل میں آیا تھا راگھو کے مل میں آتے ہی اس کی گل فرنڈ نے پیچھے سے اسے انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیا اور پھر ڈرگ کی آورڈ روز دے کر اسے مار دیا یعنی یوگ جو اتنی دیر سے کہہ رہا تھا وہ بلکل صحیح تھا اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی کہ ڈنیپر ایک لڑکی ہی ہے اب کہانی پھر سے پریزنٹ میں آتی ہے تاریخ تھی 26 اکتوبر 2016 یوگ پنچہ چولی ٹیکسٹیل میں اپنے اوفیسرز کو بلا لیتا ہے پھر یوگ کی بتائی ہوئی بات کے انصار انہیں وہاں پر ایک کنکال ملتا ہے وامکہ یوگ سے سوال کرنے لگتی ہے کہ اتنی رات کو تم یہاں پر کرنے کے آئے تھے اب میڈیا والے بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے تب ہی وامکہ کو لگتا ہے کہ یوگ یہ سب کچھ مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہے لیکن یوگ وامکہ کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتا وہ بس اتنا بتاتا ہے کہ انہیں اس کنکال سے راغب نوٹیال کا ڈینے ملے گا وامکہ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یوگ آخر کہنا کیا جاتا ہے اس لیے وہ بھی کچھ زیادہ سوال نہیں کرتی اور اس کنکال کو ڈینے چیکپ کے لیے بھیج دیتی ہے اب رات ہو جاتی ہے اور دن تھا دیوالی کا اس لیے ہر طرف بس روشنی ہی روشنی چھائی ہوئی تھی رات کے ٹھیک گیارہ بجگر گیارہ منٹ پر پھر سے طوفانی ہوایں چلنے لگتی ہیں یوگ دیکھتا ہے کہ اس کا ووکی ٹوکی پھر سے چالو ہو گیا ہے اور تب ہی اس پر سے شورے کی آواز آتی ہے لیکن شورے کافی گھائل تھا پھر وہ یوگ کو کہتا ہے کہ یہ اس کا آخری میسج ہو سکتا ہے لیکن یہ سندیش رکیں گے نہیں انیس سو نبے میں پھر سے سندیش شروع ہوگا اور تب یوگ کو ہی شورے کو یہ سب کچھ یاد دلانا ہوگا شورے کی کوئی بھی بات یوگ کو سمجھ میں نہیں آتی اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے بھی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن ان باتوں کے بیچے کوئی گہرا رات چھپا ہے جس کے بارے میں ہمیں آگے بتا جلے گا بھلے ہی یوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو لیکن اسے یہ بات جرور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کو ابھی ہمت نہیں ہارنی ہے پھر اگلی صبح جب یوگ پولیس ٹیشن جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سال دو ہجار کے بعد کل پندرہ اسپیکٹر اس پولیس ٹیشن میں کام کر چکے ہیں جن کا سر نیم انتوال تھا پھر وہ ایک ایک کر کے سبی کو فون کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن کسی نے بھی عدیتی کیس پر کام نہیں کیا تھا اب لاشٹ میں تین انتوال بچے تھے اور انہی میں سے ایک تھا شور انتوال لیکن یوگ اور فون کر پاتا اس سے پہلے ہی وامی کا وہاں پر آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ کنکال راغو نوٹیال کا ہوگا ڈی ای نے ریپورٹ آ چکی ہے اور ریپورٹ میں راغو کا ہی نام سامنے آیا ہے پھر یوگ اسے ابھی انتوال کے بارے میں نہیں بتاتا وہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ عدیتی کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں کچھ کیمیکلز ملے تھے اور یہ کیمیکلز صرف کپڑا مل میں ہی ہو سکتے تھے اور اسی لیے وہ پنچہ چلی ٹیکشٹائل مل میں گیا کیونکہ وہ مل 1980 سے بند پڑی تھی اور کٹنیپرز کے لیے وہی صحیح جگہ ہے کسی کو چھپانے کے لیے پھر جب وامکہ اس کنکال کے بارے میں پوچھتی ہے تو یوگ بتاتا ہے کہ وہ کنکال راغو کا ہونا تیہ تھا کیونکہ عدیتی کا اپھرن کسی لڑکی نے کیا تھا نہ کی کسی لڑکے نے یہ بات جان کر وامکہ حیران ہو جاتی ہے کہ یوگ یہ بات اتنے وشواش کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہے پھر یوگ اسے بتاتا ہے کہ وہ پچھلے پندرہ سالوں سے یہ بات سب کو بتا رہا ہے لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر وشواش نہیں ہوا اور وہ یہ بات اس لیے جانتا ہے کیونکہ وہ خود ایک چشمدید گواہ ہے عدیتی کی کیڈنیپنگ کا اب سمیں تھا 27 اکتوبر رات 9 بجے کا اور عدیتی کے کیس کو بند ہونے میں کچھ ہی سمیں بچے تھے پھر آئی جی سمیر باقی آفیسر سے بات کرنے کے بعد باہر جا کر میڈیا کے سامنے راغو کو ابھرن کرتا گھوشت کر دیتا ہے اور اس کیس کی فائل بند کر دیتا ہے یوگ یہ سب ٹی وی پر دیکھ لیتا ہے اور دوڑتے ہوئے باہر جاتا ہے اور جور جور سے چلاتا ہے کہ راغو کاتل نہیں ہے کاتل ایک لڑکی تھی اس لڑکی کے خلاف اس کے پاس پکے ثبوت ہیں یوگ کے اس بیان کے بعد میڈیا میں ہڑکمپ مچ جاتا ہے پھر سمیر کے جونیر یوگیندر یوگ کے پاس آتے ہیں اور اس پر چلانے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس کیس کو بند کرنا چاہتے تھے لیکن یوگ ایسا نہیں چاہتا تھا وہ کسی بھی حال میں ادیتی کے کاتل کو پکڑوانا چاہتا تھا پھر وامی کا بھی یوگ کا ساتھ دیتی ہے اور ایک ورشت ادھکاری ہونے کے ناتے راجندر کو سمجھاتی ہے اب یوگ نے چھانبین سے یہ تو پتہ لگا لیا تھا کہ وہ لڑکی ایک نرس ہے اور وہی راغو کی گل فرینڈ بھی تھی جب راغو کو اپنی گل فرینڈ کی سچائی کے بارے میں پتا چلا تو وہ اس کو روکنے کے لیے کپڑا مل میں گیا تبھی اس کی گل فرینڈ نے اسے مار ڈالا تبھی سبھی اوفیسرز لوگوں کے فون کا انتجار کرتے ہیں یوگ کوئی یقین تھا کہ ٹی وی پر اس کا بیان سننے کے بعد وہ لڑکی گھبرا جائے گی اور اس کے آس پاس والے لوگ یہ بات نوٹس کر کے پولیس ٹیشن میں فون جرور کریں گے اور ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے الگ الگ کئی ہسپٹل سے بہت سارے فون آنے لگتے ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی راگھو کی گل فرینڈ نہیں تھی پولیس ٹیشن میں ایک اور فون آتا ہے ریتو بھٹ نام کی نرس کا وہ بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ جو نرس کام کرتی ہے اس کا نام کرتی راٹھوری ہے اس کا برطاو بہت ہی عجیب ہے اور یوگ کا بیان سننے کے بعد وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بھی بھاگ گئی پھر پولیس جانچ کر کے پتا لگا لیتی ہے کہ کرتی نینی تال کے کسی ہوتل میں رہ رہی ہے پھر جب یوگ اور وامیکہ کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ادیتی کا کیس بند ہونے میں صرف ساتھ ہی گھنٹے بچے تھے اور نینی تال پہنچنے میں کم سے کم چودہ گھنٹے لگیں گے تب ہی وامیکہ اپنا دماغ دوڑاتی ہے اور راجندر سے بات کر کے جلدی سے جلدی نینی تال کی ٹیم کے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کو کہتی ہے پھر راجندر نینی تال پولیس کو وہاں پر بھیجتا ہے اور کریتی کو پکڑ کر ائر لیفٹ کروائے جاتا ہے پھر وامیکہ میڈم کریتی سے پوچھتاچ کرتی ہے پوچھتاچ میں وہ بتاتی ہے کہ میرا میرے بوئی فرنڈ کے ساتھ بریک اپ ہو گیا تھا اسی لیے میں اکیلے میں سمیں بیتانا چاہتی تھی پھر وامیکہ اس پر دباب ڈالتی ہے لیکن تب بھی اس کا جواب یہی رہتا ہے یوگ کو یاد آتا ہے کہ پندرہ سال پہلے کہ ڈنیپر نے کچھ الگ پرکار کے جوتے پہنے ہوئے تھے جیسے اس کے پاؤں میں کوئی دکت ہو پھر وہ ایک پولیو ڈروپ کے وگیاپن میں دیکھتا ہے کہ جسے بھی پولیو ہوتا ہے وہ ایک وشیش پرکار کے جوتے پہنتا ہے پھر یوگ ترنت ہی اس وگیاپن والے جوتوں کو پہچان لیتا ہے اس کا مطلب راگھو کی گل فرنڈ کو پولیو تھا اور اسی لیے اس نے وشیش پرکار کے جوتے پہنے ہوئے تھے پھر یوگ پوچھتاچ والے روم میں جاتا ہے اور کریتی کے جوتے اتروا کر دیکھتا ہے لیکن کریتی کے جوتے ویسے نہیں تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں میں کوئی دکت تھی اس کا مطلب وہ کاتل نہیں تھی پھر یوگ ترنت سمجھ جاتا ہے کہ ریتو بھٹ ہی راگھو کی گل فرنڈ ہے اور اس نے جان بوجھ کر کر کریتی کے خلاف شکایت درج کروائی پھر باقی آفیسرز اسے کہتے ہیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں وہ یہاں سے بھاگ کر بہت دور چلی گئی ہوگی لیکن یوگ کو یقین تھا کہ ریتو یہیں آس پاس میں ہی ہوگی کیونکہ اکثر ایسے کاتلوں کو سامنے کھڑے ہو کر نجارہ دیکھنے میں مجاتا ہے جیسے کہ وہ کسی ڈرگ کا مجا لے رہے ہوں اب یوگ کا اندازہ بلکل صحیح تھا کمرے میں صاف صاف دیکھ جاتا ہے کہ ریتو بھٹ اسی بھیڑ میں کھڑی ہے پھر یوگ دوڑ کر باہر جاتا ہے لیکن بھیڑ اسے روک لیتی ہے اور اپنے سوالوں کے جواب مانگنے لگتی ہے پھر ریتو وہاں سے بھاگتی ہے اور اپنی کار میں جا کر بیٹھ جاتی ہے لیکن وہ کار لے کر کہیں جا پاتی اس سے پہلے ہی وامکہ اسے روک لیتی ہے اور اسی کے ساتھ سیکنڈ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اب نیچڈ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تھرڈ اپیسوڈ کی شروعات پھر سے فلیش بیک سے ہوتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ریتو بھٹ پہلے عدیتی کو مار دیتی ہے اور اس کے بعد اسے گنگا ندی کے پاس لے جا کر بریج کے اوپر سے نیچے فینک دیتی ہے اب کہانی پھر سے پریزنٹ میں آ جاتی ہے یعنی سال دو ہزار سولہ میں وامکہ میڈم ریتو کو بھاگنے سے روک لیتی ہے اور پھر اسے کشٹڈی میں لے لیا جاتا ہے عدیتی مرڈ کیس بند ہونے میں کیول کچھ ہی منٹ باقی تھے اور پولیس کی پوری ٹیم چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی ریتو اپنا گناہ قبول کر لے پھر وامکہ ریتو سے کئی طرح کے سوال پوچھتی ہے لیکن ریتو قبول ہی نہیں کرتی کہ عدیتی کا خون اسی نے کیا ہے ریتو بھی بہت ہی چلاک لڑکی تھی اسے بھی پتا تھا کہ کچھ ہی منٹ بعد بارہ بچ جائیں گے اور بارہ بچتے ہی یہ کیس بند ہو جائے گا پھر وہ یہ بات تو قبول کر لیتی ہے کہ اس نے ہی اپنے اور کریتی راٹھوری کے لوکر کے نام میں عدلہ بدلی کر دی تھی تاکہ پولیس کو یہ لگے کہ عدیتی کیس والے سارے ثبوت کریتی کے لوکر میں ہیں کل ملا کر ریتو کیول سمیں کی بربادی کر رہی تھی کیونکہ چھ سات منٹ ہی بچے ہوئے تھے عدیتی کا کیس بند ہونے میں پھر وامکہ اور یوگ ریتو پر یہ کہہ کر دباو ڈالنے لگتے ہیں کہ ہمیں راگو کے چشمے پر کاتل کے خون کی کچھ بندے ملی تھی جو شاید راگو کو چوٹ پہنچاتے وقت لگ گئی ہوگی اور خون کی وہ بندے ریتو کے بلڈ سیمبل سے میچ کر گئی ہیں اس کا مطلب خون ریتو نے ہی کیا ہے پھر ریتو یوگ کے ہاتھوں سے بلڈ ٹیسٹ والی فائل چھین لیتی ہے اور جب وہ اسے کھول کر دیکھتی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ریتو کی بلڈ ریپورٹس ابھی تک آئی ہی نہیں تھی وامیکہ اور یوگ ریتو کو اپنی چال میں فسا رہے تھے لیکن ان کا پلین بیکار ہو جاتا ہے آخر کار بارہ بج ہی جاتے ہیں اور ادیتی مرکیس بند ہو جاتا ہے اب وامیکہ اور یوگ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ریتو کو چھوڑنا پڑتا ہے پھر بارہ بج کر ٹھیک ایک منٹ پر فورانسیک ڈاکٹر وامیکہ کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ریتو کا خون اسی خونی کے خون سے میچ کر گیا ہے لیکن وامیکہ ان سے کہتی ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں آدیتی مرکیس اب بند ہو چکا ہے تبھی ریتو وہاں سے جاہی رہی تھی کہ تبھی فورانسیک کی ایک نرس دوڑ کر وہاں آتی ہے اور وامیکہ سے کہتی ہے کہ راکھو کے پاس سے انہیں ایک اور کاغچ ملا ہے جو ایک ٹول پلازا کی ٹکٹ ہے وامیکہ اس ٹکٹ کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اس پر تاریخ تھی 29 اکتوبر 2001 ادیتی کی موت کے ایک دن بعد ہوئی تھی پھر وامیکہ ترنت ہی ریتو کو روک لیتی ہے اور اس کو گرفتار کر لیتی ہے وہ ریتو کے مرکے الجام میں بچ گئی تو کیا ہوا اس نے راگھو نوٹیال کا قتل بھی تو کیا تھا اور اس کی موت سے اب تک پندرہ سال پورے ہونے میں پورا ایک دن کا سمیں باقی تھا تبھی ادیتی کی ماں سنجنہ بھی وہی پر بیٹھی ہوئی تھی جو فوڈ فوڈ کر رونے لگتی ہے کیونکہ ان کو صحیح انصاف نہیں ملا تھا انہوں نے جس لڑائی میں پندرہ سال بٹا دیئے تھے اس لڑائی کی سجا ریتو کو ملی ہی نہیں پھر سنجنہ گسے میں آ کر ریتو کو مارنے لگتی ہے لیکن باقی اوفیسرز اسے روکتے ہیں اور ریتو کو وہاں سے لے جاتے ہیں اب ہر ٹی وی چینل پر یہ بات آگ کی طرح فیل جاتی ہے سنجنہ کی نراشہ بھری جندگی میں ابھی بھی امید کی ایک کرن باقی تھی پھر کوٹ اپنا فیصلہ بدل دیتی ہے اور سبھی کرمینل کیسز پر پرکرمہ ادھینیم بل خارج کر دیتی ہے آخرکار سنجنہ کو انصاف مل ہی جاتا ہے اب پندرہ سال بعد ان کا کیس ختم ہو جاتا ہے اور ادیتی کو انتیم سردھانجلی دی جاتی ہے تبھی یک بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو نکلنے لگتے ہیں اسے لگ رہا تھا کہ شاید اگر وہ اس دن ادیتی سے دوستی کر لیتا تو شاید آج وہ جندہ ہوتی پھر یہ کیس ختم ہونے کے بعد وامیکہ ایک گھڑی کی دکان میں جاتی ہے اور وہ دکان شورے کے پتا کی تھی وامیکہ کے پاس شورے کی ایک ورشت ووچ تھی جس کو شورے ٹائم مشین کہتا تھا شورے کے ختم ہونے کے بعد وامیکہ کے پاس یہی اس کی آخری نشانی بچی تھی اب اس گھڑی میں کچھ خرابی آ گئی تھی اور اسے ہی صحیح کروانے کے لیے وامیکہ وہاں پر گئی تھی اب کہانی پھر سے فلیش بیک میں جاتی ہے اور یہ بات تب کی ہے جب پولیس ٹیشن میں وامیکہ کی نئی نئی جوائننگ ہوئی تھی تاریخ تھی 26 مئی 1997 جب وامیکہ کی ملاقات شورے سے ہوتی ہے تو شورے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تب ہی سے وامیکہ کے من میں شورے کے لیے ایک الگ ہی جگہ بن جاتی ہے جسے شاید وہ کبھی بھی مٹا نہیں پائے گی اب سین واپس پریزنٹ میں آتا ہے کورٹ کی طرف سے ایک اور سندیش جاری کیا جاتا ہے اور ہر سٹیٹ میں ایک سوشل کولڈ کیس یونٹ بنانے کا نیم آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اب جتنے بھی پرانے کیس سلجھے نہیں ہیں انہیں اب کولڈ کیس یونٹ کی ٹیم مل کر سلجھائے گی اس نئے نیم کے بارے میں سنتے ہی سمیر کو گصہ آ جاتا ہے پھر سمیر اپنے جونیر راجندر کو گالی دینے لگتا ہے کیونکہ سمیر نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ یہ عدیتی کیس بند کر دو لیکن وامکہ کے کہنے پر راجندر نے ہی کیس جاری رکھا پھر سمیر اپنے دماغ کو شاند کرتا ہے اور راجندر سے کہتا ہے کہ تم ویسے بھی معاملے کو نپٹانے میں ماہر ہو جس طرح تم نے شورے کا معاملہ نپٹایا تھا اسی طرح اسے بھی نپٹاؤ سمیر کے ان شبدوں سے یہ بات تو صاف تھی کہ ان دونوں کا شورے کے کیس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لیندین جرور ہے اب ان کے آرڈر پر ساری پرانی فائلیں باہر نکال لی جاتی ہیں جو جو کیس ابھی بھی سولب نہیں ہوئے تھے پھر یہ فائلیں کولڈ کیس یونٹ کے چار لوگوں کی ٹیم کو دے دی جاتی ہے جس میں وامکہ یوگ ولونت اور ایک فورنسی کی ڈاکٹر تھی پھر راجندر اس نیم کو ختم کرنے کی ایک ترقیب ڈھونڈ لیتا ہے اور ان چاروں کے پاس جاتا ہے وہاں جا کر وہ ان سے کہتا ہے کہ اس کولڈ کیس یونٹ کو سب سے پہلے ٹائن ٹائی سیریل مرڈ کیس کو سلجھانا ہوگا جس میں کھونی آج تک پکڑا نہیں گیا راجندر نے یہ کیس اس لیے چنا تھا کیونکہ یہ اس سمیہ کا سب سے مشکل کیس تھا اور ہجار سے زیادہ پولیس والوں کی ٹیم اس کیس پر کام کر رہی تھی لیکن آج تک اسے سلجھا نہیں پائی وہ جانتا تھا نہ تو یہ کیس کبھی سلجھے گا اور نہ ہی کوٹ کی طرف سے بنایا گیا یہ نیم زیادہ لمبے سمیں تک ٹک پائے گا ٹائن ٹائی سیریل مرڈ کیس میں پیڑیت صرف لڑکیاں ہی ہوتی تھی تین سال میں کل دس ہتیاں ہی ہوئی تھی کاتل پہلے لڑکی کو بےہوش کرتا تھا پھر اس کے ہاتھ پاؤں بانتا تھا اور پھر گلہ دبا کر انہیں مار دیتا تھا اور پھر اس کے بعد پورے چہرے کا میک اپ بگاڑ دیتا تھا لوگوں میں اس کاتل کا اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ عورتوں نے گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا انہیں ڈر تھا کہ اگر لال کپڑا پہن کر نکلی تو وہ ماری جائیں گی اب لڑکیوں میں یہ اندھ وشواش فیل گیا تھا کہ اگر وہ پرفیوم لگا کر بھی نکلی تو بھی ماری جائیں گی پھر راجندر اس کیس کی پوری جانکاری دینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے وامکہ جانتی ہے کہ اس کیس کو سلجھانا بہت ہی مشکل ہے لیکن ناموں کی نہیں ہے اب وامکہ اس کیس کے بارے میں کچھ سوچتی اس سے پہلے ہی یوگ اور بلونت لڑنے لگتے ہیں ان دونوں کی شروع سے ہی بنتی نہیں تھی لیکن وامکہ انہیں سمجھاتی ہے کہ اگر انہیں اس کیس کو سلجھانا ہے تو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تبھی گیارہ نومبر کی رات کو یوگ اپنے لیپٹو پر رجنی نیگی کے بارے میں دیکھ رہا تھا جو ٹائی این ٹائی مڈر کیس کی ساتھویں شکار تھی رجنی کی لاش بینجوریا فوریسٹ میں ملی تھی بلکل اسی طرح جیسے کاتل باقیوں کو مارتا تھا پھر جیسے ہی گیارہ بزگر گیارہ منٹ ہوتے ہیں پھر سے ٹائم ٹریول شروع ہو جاتا ہے اور یوگ کا وکی ٹوکی اون ہو جاتا ہے اب کی بار کول لگتی ہے 1990 میں شورے انتوال کے پاس اس سمجھ شورے بینجوریا فوریسٹ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ رجنی نیگی کو ڈھونڈ رہا تھا پھر وکی ٹوکی کنیٹ ہوتے ہی یوگ شورے سے کہتا ہے کہ انتوال جی آپ ٹھیک تو ہیں شورے سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کون آدمی ہے جو اس سے بات کر رہا ہے یوگ کو لگ رہا تھا کہ وہ دو ہزار ایک والے شورے سے بات کر رہا ہے لیکن یہ کول 1990 میں لگی تھی اور شورے نے یوگ کو پہلے ہی ایسا کچھ بتا دیا تھا کہ اگلی بار ٹرانچمیشن 1990 سے شروع ہوگا اب کی بار یوگ شورے سے ٹائی این ٹائی کیس کے بارے میں پوچھتا ہے اور شورے اسے بتاتا ہے کہ ہاں وہ لوگ اسی کیس پر کام کر رہے ہیں اور رجنی نیگی کو ڈھونڈ رہے ہیں یوگ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اور جواب میں کہتا ہے کہ رجنی کی لاش تو بینجوریا فوریسٹ میں ملی تھی پرانے پل کے نیچے اور وہ ساتھویں شکار تھی اور آٹھویں شکار کا نام تھا ہربالا جو ریلوے سٹیشن سے ملی تھی 9 نومبر کو شورے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ہے کون اور اس کے آگے یہ کیا بکواس کر رہا ہے لیکن یوگ آگے کچھ بھی بول پاتا اس سے پہلے ہی کول کٹ ہو جاتی ہے پھر یوگ سے بات ہونے کے کچھ منٹ بعد رجنی کی لاش پرانے پل کے نیچے مل جاتی ہے شورے حیران رہ جاتا ہے کہ یوگ کو یہ بات پہلے سے کیسے پتا تھی یوگ بھی اب تک نہیں سمجھ باتا کہ کول 1990 میں شورے کو کیسے لگ گئی پھر یوگ اپنی جانچ سے پتا لگاتا ہے کہ جن بھی لڑکیوں کا مرر ہوا تھا ان سبھی کی عمر 22 سے 35 سال کے بیج تھی یعنی کاتل شاید اپنی پریمکا کی یاد میں ان سبھی کو مارتا تھا وہ ان کے ہاتھ پاؤں اس لیے بانتا تھا تاکہ وہ ان کی اجادی چھین سکے اور اسے لڑکیوں کی سندرتہ سے نفرت تھی اسی لیے وہ ان کا میک اپ بھی خراب کر دیتا تھا پھر یوگ اپنی جانچ کے بارے میں وامکا کو بتاتا ہے تبھی 1990 میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام پلک ہے وہ شورے کی پریمکا ہے پلک کو سجنے سورنے اور ناچنے کا بہت ہی شوق تھا اور شورے اسے ساو دھان کرتا ہے کہ یہاں پر ایک کاتل گھوم رہا ہے جو لڑکیوں کو مار دیتا ہے پھر شورے یوگ کی کہی ہوئی بات کے مطابق ریلوے سٹیشن پہنچ جاتا ہے تبھی 2016 میں لائٹ پھر سے جلنے بجھنے لگتی ہے تبھی ہتیارہ آٹھویں شکار سروج پانڈے پر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن سروج کی ساسیں ابھی بھی چل رہی تھی پھر شورے اسے بچا لیتا ہے اس سمیں 2016 میں یوگ کے ہاتھ میں سروج کی تصویر تھی اور تبھی اس تصویر میں چینجنگ ہونے لگتی ہے جیسے وہ کوئی لائیو ٹیلیکاش دیکھ رہا ہو پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ شورے نے سروج کو بچا لیا ہے اور اب سروج پانڈے کا نام ہتیا کے کیس سے ہٹ کر ہتیا کے پریاس کے کیس میں آ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ تھرڈ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے فورت اپیسوڈ کی شروعات 1990 سے ہوتی ہے اس سمیں ٹائی این ٹائی کیس کے کاتل نے ایک عورت کو پکڑ رکھا تھا اور وہ اس کا چہرہ بگاڑ رہا تھا اس کاتل کا گھر ایک پریوک شالہ جیسا تھا جیسے وہ ہتیا کرنے سے پہلے بہت ہی بڑی یوجنا بناتا ہو تب ہی کہانی پھر سے پریزنٹ میں آتی ہے یوگ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ اس نے خود عطید کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ سروج کے کیس میں اب ہتیا کی جگہیں ہتیا کے پریاس کا ماملہ لکھا گیا تھا پھر یوگ درنت ہی وامکہ کے پاس فون کرتا ہے وہ وامکہ کو بتاتا ہے کہ سروج کی ہتیا دراصل ایک پریاسیت ہتیا تھی یعنی کاتل نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن سفل نہیں ہو پایا لیکن وامکہ کا جواب سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے وامکہ کو یہ سب پہلے سے ہی پتا تھا کیونکہ اس کی یاداشت بھی عطید کے بدلتے ہی بدل گئی تھی وامکہ یوگ سے کہتی ہے کہ یہ سب مجھے پہلے سے ہی پتا ہے اور فیلحال میں سروج کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوں اب یوگ کو تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ اسے چھوڑ کر باقی سبھی لوگوں کی یاداشت عطید کے بدلتے ہی بدل جاتی ہے پھر سروج کی بیٹی وامکہ کو بتاتی ہے کہ اس کی ماں کاتل سے بچنے کے کچھ سمیں بعد ہی افساد کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی دوسری طرف یوگ اپنے پرانے ریکارڈز اور اخبار کی جانچ کر رہا تھا اور ان میں بھی یہ لکھا تھا کہ سروج بچ گئی تھی اور اسے شورے نے ہی بچایا تھا اب وہیں سے یوگ کو شورے کا پورا نام پتا چلتا ہے ابھی تک تو اسے کیول اس کا سرنیم ہی پتا تھا پھر ریکارڈز چیک کرنے پر اسے اس کی پوری پہچان مل جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اتنے دنوں سے وہ شورے انتوال سے ہی بات کر رہا تھا اور وہ بھی 1990 والے شورے سے تب ہی کہانی پھر سے 1990 میں آ جاتی ہے شورے جب سروج کو بچا رہا تھا تب وہ کلر شورے پر ہی حملہ کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے شورے کو زیادہ چوٹ نہیں لگتی اس لیے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے وہ ہتیارہ کوئی خطرناک آدمی نہیں بلکہ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا جس کا نام عجیت ہے عجیت بار بار یہی کہتا ہے کہ اس نے کسی کا بھی قتل نہیں کیا لیکن شورے اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اسے پولیس ٹیشن میں لے جا کر دوسرے آفیسرز کے حوالے کر دیتا ہے پھر رات کو ٹھیک گیارہ بج کر گیارہ منٹ پر شورے اور یوگ کے بیچ میں پھر سے کنیکشن جھوٹ جاتا ہے شورے بتاتا ہے کہ تمہاری دی ہوئی جانگاری سے میں نے اس ہتیارے کو پکڑ لیا ہے اور اس کا نام عجیت چودری ہے یہ بات سن کر یوگ حیران رہ جاتا ہے اور شورے سے کہتا ہے کہ اس کیس میں تو کبھی ہتیارہ پکڑا ہی نہیں گیا پھر یوگ شورے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دو ہزار سولہ سے بول رہا ہے اور جسے انہوں نے پکڑا ہے وہ ہتیارہ نہیں ہے اس کے ادھکاری اسے مار مار کر پولیس ٹیشن میں ہی ختم کر دیں گے اور اتنے میں ہتیارہ اپنا آٹھوہ شکار ڈائل برگ مارکٹ میں کر دے گا اب یوگ اس کے آگے کچھ اور کہہ پاتا اس سے پہلے ہی کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے شورے کو زیادہ کچھ تو سمجھ میں نہیں آتا اس لیے وہ دوڑ کر سیدھا لوک اپ کے پاس جاتا ہے لیکن تب تک عجیت مر چکا تھا اور تبھی خبر آتی ہے کہ ہتیارہ نے اپنا آٹھوہ شکار بھی کر دیا ہے ڈیل برگ مارکٹ میں اب شورے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ یوگ آخر ہے کون اور وہ بار بار اس سے بات کیسے کر پاتا ہے اور یوگ کو کاتل اور قتل کے بارے میں پہلے سے ہی کیسے پتا ہوتا ہے پھر اوفیسرز گلت آدمی کو پکڑنے کی وجہ سے شورے کی گن اور اس کا بیچ لے لیتے ہیں اور اسے نلمبیت کر دیتے ہیں تبھی دو ہجار سولہ میں یوگ گور کرتا ہے کہ ہتیا کی سنکھیا ابھی بھی وہی ہے دس کی دس لیکن آخر میں جو دو لڑکیاں شکار بنی تھی ان کے قتل کی جگہیں بدل گئی ہے ہتیارہ قتل کرنے کے بعد بوڑی کو سنسان علاقے میں فینک دیتا تھا لیکن آخری کے دونوں قتل بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں ہی ہوئے ہیں اب کہانی واپس 1990 میں آتی ہے پھر شورے گصے میں پولیس کینٹین جاتا ہے اور وہاں جور سے چلاتا ہے کہ یہاں پر انسپیکٹر یوگ گون ہے ایک آدمی اپنا ہاتھ اٹاتا ہے لیکن وہ کچھ بھی بول پاتا اس سے پہلے ہی شورے اسے مارنے لگتا ہے کیونکہ یوگ نے غلط آدمی کو پکڑوا دیا تھا تبھی سبھی آفیسرز شورے کو روکتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پر IPS ہیں یہاں پر ان کی نئی جوائننگ ہوئی ہے پھر شورے یہ بات سنکر حق کا بکک رہ جاتا ہے پھر IPS ان آفیسرز کو آدیش دیتا ہے کہ اسے پکڑ لو لیکن شورے سبھی آفیسرز کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف 2016 میں وامی کا اس کیس کی نئی کڑی کو سلجھاتی ہے سبھی پیڑیتوں کی بوڈی ایک ہی روٹ پر ملی تھی منصوری سے دہرادون اور سبھی کے بیچ میں ایک سمانتہ بھی تھی کہ ان سبھی نے مرنے سے پہلے بس لی تھی اور ان میں سے ایک بس ہے کل کی 543 وامی کا یہ بھی پتہ لگا لیتی ہے کہ وہ بس آج بھی اسی روٹ پر چل رہی ہے تبھی یوگ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ریپورٹ کرتا ہے کہ آخری دونوں پیڑیتا اسی بس میں بیٹھی ہوئی تھی کاتل سروج پانڈے پر حملہ کرنے کے بعد اسی بس سے فرار ہوا تھا اس سمیں اس بس کے اندر دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی جنہوں نے اس کاتل کو دیکھ لیا تھا ان میں سے ایک اس بس کی کنڈکٹر تھی پھر کاتل کو جوکھم لے کر دوسری لڑکی کو بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں ہی ختم کرنا پڑتا ہے تبھی وامی کا اور باقی اوفیسرز کل کی بس کو چیک کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں جب 2016 میں وہ کل کی بس کو چیک کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں تبھی 1990 میں شورے بھی اسی بس کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ اس نے بھی اجیت کو پکڑتے سمیں اس بس کو وہیں سے گجرتے ہوئے دیکھا تھا پھر شورے اس بس کے کنڈکٹر برمدت چندولا سے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ پچھلی رات ساڑھے نو بجے تمہاری بس میں کون چڑھا تھا اس کنڈکٹر کے ہاو بھاو اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں چڑھا شورے ترنت ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر وہ اس کنڈکٹر پر دباو ڈالنے لگتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا پاتا باقی اوفیسرز وہاں پر آ جاتے ہیں اور شورے کو گرفتار کر لیتے ہیں دو ہجار سولہ میں وامی کا اس بس کی ریپورٹ لینے جاتی ہے وہاں بھی اسے چندولا کا نام پتا چلتا ہے اس بس کو چلایا کرتا تھا پھر وامی کا اس ڈرائیور کا پتا مانگتی ہے لیکن اس کی اور کوئی بھی جانکاری نہیں تھی بڑی ہی مشکل سے اسے ایک نام پتا چلتا ہے دلشان جو لگ بھگ 1990 سے وہاں پر کرمچاری ہے پھر وامی کا اس کا پتا لے لیتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے دوسری طرف 1990 میں شورے کو کشٹڈی میں لے لیا جاتا ہے شورے انہیں بتاتا ہے کہ اس ووکی ٹوکی پر کوئی یوگ آرین نام کا اوفیسر پہلے سے ہی ہتیا کے بارے میں جانکاری دے دیتا ہے لیکن اس کا سینر اوفیسر اسے کہتا ہے کہ اس نام کا کوئی بھی انسپیکٹر نہیں ہے بلکہ وہ لوگ شورے پر ہی شک کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہتیا سے پہلے ہتیا کی خبر یا تو ہتیارے کو ہوتی ہے یا پھر اس کے ساتھی کو وہ لوگ شورے کی ایک بھی بات نہیں سنتے اس لیے گصے میں آ کر شورے وہاں پر توڑ فوڑ کرنے لگتا ہے پھر دو تین اوفیسرز مل کر اسے پکڑتے ہیں اور لوگ اپ میں بند کر دیتے ہیں وہ لوگ اس کا ووکی ٹوکی چھین لیتے ہیں اور لوگ اپ کے باہر ٹیبل پر ہی رکھ دیتے ہیں دوسری طرف 2016 میں وامی کا اور یوگ دلشان کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں یوگ کے من میں ہجاروں سوال تھے اور اسے یقین تھا کہ وہ سبھی سوالوں کا جواب ڈھونڈ کر رہے گا اس سمیت دلشان کا کمرہ بکھرا پڑا تھا اور دروازہ بھی کھولا ہوا تھا پھر وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ اندر جرور کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے پھر دونوں ہی اپنی بندوق نکال لیتے ہیں اور جانچ کرنے پر انہیں ایک لاش ملتی ہے پیڈیت کو اسی طرح مارا گیا تھا جیسے ٹائی این ٹائی سیریل کلر مارتا تھا وامی کا ترنت ہی یہ خبر پولیس ٹیشن میں راجندر کو دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ شاید ٹائی این ٹائی کلر واپس آ گیا ہے پھر راجندر وامی کا کو آدیش دیتا ہے کہ وہ ٹیم بھیج رہا ہے اور اب سے اس کیس کو وہی ہینڈل کریں گے تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے لیکن ایک پولیس والا جس کا نام ہرمن ہے اس کی یوگ کے ساتھ ہاتھ پائی ہو جاتی ہے کیونکہ ہرمن بہت ہی بتمیجی سے بات کر رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ ہتیا بھی اس کولڈ کیس یونٹ کی وجہ سے ہی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اس کیس کو پھر سے کھولا جب سے یہ کولڈ کیس یونٹ شروع ہوئی ہے تب سے ہی راجہ کی پولیس دو حصوں میں بٹ گئی ہے تب ہی جب یوگ اور وامی کا بات کر رہے تھے تو یوگ کے موں سے ٹرانس میشن والی بات نکل جاتی ہے لیکن وامی کا کے پوچھنے پر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتاتا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا تب ہی رات ہو جاتی ہے اور یوگ اس ٹرانس میشن کے ہونے کا انتجار کرتا ہے پھر اپنے نردھاریت سمیں پر ٹرانس میشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سمیں شورے لوک اپ میں بند تھا اور وہ جور جور سے چلا رہا تھا کہ کوئی تو میری بات سنو یہ وہی آدمی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا پھر یوگ شورے کو بتاتا ہے کہ دو ہجار سولہ میں بھی ایک ہتیا ہو گئی ہے اور ایک ہتیا 1990 میں بھی ہوئی تھی اس لڑکی کا نام پلک رانہ تھا اور یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے اس قاتل کو پکڑنے کا یہ نام سن کر شورے گھبرا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی پریمیکا کا نام تھا پھر شورے جور جور سے چلانے لگتا ہے کہ پلک اس کا انتجار کر رہی ہے اور اسے پلک کو بچانا ہوگا اور اسی کے ساتھ فورتھ اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے فیفتھ اپیسوڈ کی شروعات 1990 سے ہوتی ہے جہاں شورے اپنی پریمیکا پلک کے بارے میں سوچ رہا تھا اس سمیں پلک دانس پریکٹس کر رہی تھی اور شورے کو چنتہ ہو رہی تھی کہ اگر یوکی بات صحیح نکلی تو آج رات ہوتے ہی وہ کلر پلک کو مار ڈالے گا تب ہی ہم ٹائین ٹائی کیس کے کلر کو دیکھتے ہیں جو آگ جلا کر بیٹھا تھا اس کے آس پاس لال چنری اور خراب میک اپ کی گڑیا پڑی تھی جیسے وہ کوئی تنتر ویدیا کر رہا ہو یا اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہو دوسری طرف پلک اپنے ڈانس سٹوڈیو میں اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھ کر شورے کا انتجار کر رہی تھی شورے نے اسے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے لینے نہ آئے تب تک پلک سٹوڈیو سے باہر نہ نکلے لیکن جب کافی سمیں بیٹھ جانے کے بعد بھی شورے نہیں آتا تو پلک کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ مووی کی ٹکٹ فار کر وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر جیل میں بند شورے اپنی پریمکا کو بچانے کے لیے الگ الگ ترقیبے ڈھونڈ رہا تھا پھر وہ جیل کے اندر بےہوشی کا ناٹک کرتا ہے اور جیسے ہی ایک آفیسر اسے دیکھنے آتا ہے شورے اسے مار گراتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جاتے جاتے شورے اس آفیسر سے کہتا ہے مجھے ماف کر دینا مجھے اپنی پلک کو بچانے جانا ہے اور پھر شورے وہاں سے چلا جاتا ہے اتنے میں پلک بس میں بیٹھ جاتی ہے اور مارکٹ جانے لگتی ہے اس بس کا کنڈکٹر برمدت تھا اور دلشان بھی اسی بس میں تھی پلک کو دیکھتے ہی برمدت کے ہاؤ بھاؤ بدل جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر دلشان ترنت سمجھ جاتی ہے کہ اب کچھ گڑ بڑ ہونے والی ہے مارکٹ پہنچتے ہی پلک کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے پھر وہ تیڑی سے چلنے لگتی ہے لیکن اچانک وہی کلر اس پر حملہ کر دیتا ہے دو ہجار سولہ میں پھر سے یوک کے کمرے میں تیج ہوایے چلنے لگتی ہے اور لائٹ جلنے بھجنے لگتی ہے کیونکہ شاید پھر سے ان کا کنیکشن جڑنے والا تھا اور یوک یہ بات سمجھ جاتا ہے پھر وہ پلک کی تصویر ہاتھ میں لے لیتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر شورے پلک کو بچا لے گا تو تصویر دیکھ کر اسے پتا چل جائے گا لیکن تصویر ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے اور کچھ سمیں بعد ہواییں بھی بند ہو جاتی ہے شورے پلک کو نہیں بچا پاتا کیونکہ شورے کے پہنچنے سے پہلے ہی کلر اپنا کام کر چکا تھا پھر وہ پلک کی بوڈی کے ساتھ لپٹ کر رونے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ باقی آفیسرز اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے ہیں پھر ان سے پہلے ہی شورے وہاں سے نکل جاتا ہے اور موقع واردات پر کھڑی دلشان وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن پلک کی بوڈی اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دی جاتی ہے پلک کی ماں کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے آخر ایک بیٹی کو کھونے کا دکھ ماں سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے لیکن ایک اور انسان تھا جو دور کھڑا فوڈ فوڈ کر رو رہا تھا اور وہ تھا شورے شورے روتے ہوئے وہاں سے دور جانے لگتا ہے تب ہی راستے میں اسے پلک کی سہیلی ملتی ہے جو پلک کی موت کا سارا دوش شورے پر ہی لگاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر شورے نے آنے کا وعدہ نہیں کیا ہوتا سمجھ سکتے تھے پھر شورے اپنے پتا سے کہتا ہے کہ اسے یوک کی بات پہلے ہی مان لینے چاہیے تھی لیکن وہ جانتا ہے کہ ٹرانسمیشن پھر سے ہوگا اور اس بار وہ کلر کا پتہ لگا کر ہی رہے گا شورے کے پتا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ شورے آخر کہہ کیا رہا ہے لیکن وہ اسے کوئی بھی سوال نہیں کرتے اور اسے آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں اب کہانی پھر سے دو ہزار سولہ میں آتی ہے ڈوکٹر دلشان کی بوڈی کو چیک کر رہے تھے اور وامیکہ بھی وہیں پر کھڑی تھی لیکن ڈیڈ بوڈی کو ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا دل گھبرا جاتا ہے وامیکہ ترنت ہی اس کمرے سے بہار آ جاتی ہے اور سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے تب ہی اس کو 1997 کا وہ دن یاد آتا ہے جب اس نے پہلی بار اس طرح کی ڈیڈ بوڈی دیکھی تھی تب بھی اس کا دل گھبرا گیا تھا پھر شورے نے وامیکہ کے من کو ہلکا کیا اور اس کو کئی اچھی اچھی باتیں سمجھائی جس سے وامیکہ کا من شانت ہو گیا وامیکہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی ڈوکٹر دلشان کی ساری ریپورٹس لے کر آ جاتی ہے وامیکہ وہ ریپورٹ دے کر سیدھا اپنے کالڈ یونٹ ٹیم کے پاس جاتی ہے اب وہ لوگ اس کیس پر اور تیجی سے کام کرنے لگتے ہیں کیونکہ بھلے ہی انہیں اس کیس سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہو لیکن وہ لوگ اپنی جانت جاری رکھتے ہیں دلشان کو بھی بلکل اسی طرح سے مارا گیا تھا جیسے ٹائین ٹائی کیس کا کلر باقی قتل کرتا تھا لیکن اس بار قتل کرنے کے طریقے میں تھوڑا فرق تھا کلر نے دلشان کو گلہ دبا کر نہیں بلکہ تینر سنگھا کر مارا تھا اور لال چنی سے اس کے ہاتھ پیر بان دیئے تھے جبکہ چھبی سال پہلے وہ کلر پہلے ہاتھ پیر بانتا تھا اور پھر مارتا تھا پھر یوگ وامکا سے کہتا ہے کہ یا تو یہ وہی انیس سو نبے والا کلر ہے یا پھر اس کلر کا انیس سو نبے والے کلر سے کوئی سمبند ہے کیونکہ یوگ نے جانچ کی تھی کہ لال چنری باندھنے کا طریقہ بلکل انیس سو نبے والے کلر جیسا ہی تھا فرینسک ڈاکٹر کے پاس ایک ثبوت تھا جو واردات کی جانچ کے وقت اس نے چورا لیا تھا پھر ڈاکٹر دیپو وامکا سے کہتی ہے کہ اس ثبوت سے ہمیں کلر کے فنگر پرنٹس مل سکتے ہیں پھر وامکا دیپو کی تعریف کرتی ہے اور فنگر پرنٹس نکالنے کے لیے کہتی ہے پھر وامکا بلونت کو بھی ایک بہت جروری کام دیتی ہے کیونکہ جس رات دلشان کا قتل ہوا اس رات وہاں سے بارات گجر رہی تھی ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے دھیر سارے ویڈیو بنائے ہوں گے پھر وامکا بلونت سے کہتی ہے کہ جا کر ان ویڈیوز کو چیک کرو جس کو سلجھانا ابھی باقی تھا یوگ کی جانت سے پتا چلتا ہے کہ برمدت کسی پتائی کرنے والے کے یہاں کام کرتا ہے پھر یوگ اس کی دکان کا پتا لگتے ہی وہاں سے نکل پڑتا ہے دوسری طرف وامکا اپنی جانت سے برمدت کا چہرہ اور اس کی ابھی کی لوکیشن نکلوا لیتی ہے پھر وامکا برمدت کی فوٹو بلونت کو بھیجتی ہے بلونت جب فوٹے شیک کرتا ہے تو اسے بارات میں برمدت دکھ جاتا ہے جو وہی کپڑے پہنے ہوئے تھا جو وہ کاتل پہنتا ہے تبھی دیپو بھی اس ثبوت سے فنگر پرنٹس نکلوا لیتی ہے اور وہ فنگر پرنٹس برمدت سے میچ کر جاتے ہیں یعنی کہ کاتل برمدت ہی ہے پھر وامکا بلونت کو فون کرتی ہے اور ترنت ہی بیتال ہسپیٹل جانے کے لیے کہتی ہے کیونکہ وامکا کی جانچ کے مطابق اس وقت برمدت بیتال ہسپیٹل میں ہی بھرتی ہے پھر وامکا کا فون کرتے ہی بلونت بیتال ہسپیٹل کے لیے نکل پڑتا ہے بلونت یوگ کو بھی فون کرتا ہے اور ساری بات بتا دیتا ہے کہ کاتل برمدت ہی ہے لیکن یوگ بلونت سے کہتا ہے کہ کاتل برمدت نہیں ہے اس دکان کے مالک سے یوگ کو برمدت کے بارے میں بہت سی باتیں پتا چلی اسی لیے یوگ بلونت سے یہ بات کہتا ہے لیکن جواب میں بلونت اسے کہتا ہے تم اپنا دماغ لگانا بند کرو اور ترنت بیتال ہسپیٹل پہنچو پھر یوگ بیتال ہسپیٹل کے لیے نکل پڑتا ہے لیکن راستے میں اچانک سے تیج ہوایں چلنے لگتی ہے اور پھر سے لائٹ جلنے بجھنے لگتی ہے کیونکہ سمیں ہو گیا تھا ٹھیک گیارہ بج کر گیارہ منٹ تبھی انیس سو نبے میں بھی شورے نیند سے جاگ جاتا ہے پھر وہ ترنت اپنا ووکی ٹوکی اٹھاتا ہے اور ایک بار پھر سے ان دونوں کے بیچ میں کنیکشن جڑ جاتا ہے شورے یوگ سے کہتا ہے کہ اگر تم دو ہزار سولہ سے بول رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کیا دو ہزار سولہ میں قاتل پکڑا گیا تھا اور پھر وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ پلک سے بہت پیار کرتا تھا لیکن اسے بچا نہیں پایا پھر یوگ شورے کو بتاتا ہے کہ دو ہزار سولہ میں ایک اور خون ہو گیا ہے دلشان کا دلشان نے شاید اس قاتل کو دیکھ لیا تھا اسی لیے اس کیس کے پھر سے کھلتے ہی قاتل نے دلشان کو ختم کر دیا دلشان کا نام سنتے ہی شورے سب سمجھ جاتا ہے کہ قاتل وہی بچ ڈرائیور ہے پھر یوگ آگے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی شورے وہ ووکی ٹوکی وہی پر رکھ دیتا ہے اور برمدت کو پکڑنے کے لیے نکل جاتا ہے دو ہزار سولہ میں وامکہ بیتال ہسپٹل پہنچ جاتی ہے لیکن برمدت نام کا کوئی بھی پیشن وہاں پر بھرتی تھا ہی نہیں یہ بات سن کر وامکہ حیران رہ جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے تبھی ایک نرس اسے بتاتی ہے کہ برمدت کا بیٹا برجو وہی پر بھرتی ہے پھر وامکہ برجو کا کمرہ نمبر لیتی ہے اور اسے پکڑنے کے لیے نکل پڑتی ہے تبھی انیس سو نبے میں شورے برمدت کے گھر پہنچ جاتا ہے شورے کو بھی برمدت کے گھر میں وہی سارا سامان ملتا ہے لال چنڈری ڈھیر سارا میک اپ اور بگڑی ہوئی گڑیا تبھی شورے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ہے پھر شورے اپنی بندوق نکال لیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سکس اپیسوڈ کی شروعات 1978 سے ہوتی ہے جہاں ایک عورت خود کو شیشے میں نحار رہی تھی اور سجھ دھج کر وہ اپنی نوکری پر جا رہی تھی اس سمیں اس کا بچہ اسے گسے بھری نجروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے کھا ہی جائے گا اس کے بعد وہ بچہ اپنے کھانے والی تھالی نیچے فینک دیتا ہے اور گسے میں وہ عورت لال چنڈری سے اس کے ہاتھ پیر بان دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے یہ عورت کون ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے پتا چلے گا یہاں بھی لال چنڈری کا یوز ہوا ہے اس کا مطلب اس کا بھی ٹائی این ٹائی کلر کے ساتھ جرور کچھ سمبند ہے اب کہانی واپس پریجنٹ میں آ جاتی ہے اب کہانی ایک عجیب سے موڑ پر آ رکھتی ہے جس میں دو ہزار سولہ میں تو وامی کا برجو کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور دوسری طرف انیس سو نبے میں جہاں شورے برمدت کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے شورے برمدت کو دیکھ لیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اس سمیں شورے اتنا زیادہ گسے میں تھا کہ اگر اس نے برمدت سے کچھ سوال نہ پوچھے ہوتے تو شاید وہ اسے ختم ہی کر دیتا برمدت کو مار کھاتے ہوئے دیکھ اس کا بیٹا برجو شورے پر حملہ کر دیتا ہے اس سے شورے کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا اور وہ برجو کو بھی مار پیٹ کر نیچے گرا دیتا ہے دوسری طرف دو ہزار سولہ میں وامی کا برجو کے کمرے میں جاتی ہے اس سمیں برجو بستر پر لیٹا ہوا تھا لیکن جیسے ہی وامی کا اس کے نزدیک جاتی ہے برجو اس پر حملہ کر دیتا ہے پھر وامی کا جیسے تیسے خود کو بچاتی ہے اور برجو سے دور ہٹ جاتی ہے اتنے میں بلونت اور یوگ بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پھر یوگ وامی کا سے کہتا ہے کہ ٹائی اینڈ ٹائی کیس کا قاتل برمدت نہیں ہے بلکہ برجو ہی ہے وہ بتاتا ہے کہ 1978 میں برمدت کی بیوی ایک کام کاجی مہیلا تھی اور برمدت ایک بش ڈرائیور لیکن تب برجو ایک چھوٹا بچہ تھا اسی لیے اسے ماتا یا پتا کا پیار نہیں ملا جبکہ اس سمیں اسے ان کی ضرورت تھی اس سمیں اس کے ماتا پتا اس کے پاس نہیں رہتے تھے دونوں ہی برجو کو چھوڑ کر اپنے کام پر چلے جاتے تھے اور اسی وجہ سے برجو بگڑ گیا اس کے اندر ایسی ایسی آجتیں آگئی جو ایک بچے کے اندر بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی برجو کے بگڑنے کی وجہ سے برمدت اور اس کی پتنی دونوں میں جھگڑے ہونے لگے برمدت چاہتا تھا کہ اس کی پتنی گھر میں ہی رہے اور برجو کی دیکھ بھال کرے لیکن اس کی پتنی اس کے خلاف تھی آخر ایک دن گصے میں آ کر برجو کی ماں نے اسے لال چنری سے بان دیا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی جس کے بعد وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئی یعنی جس کو ہم نے اپیسوڈ کی شروعات میں دیکھا تھا وہ برجو کی ماں تھی پھر جیسے جیسے برجو بڑھا ہوا اس کی بری عادتیں اور بھی بڑھ گئی دھیرے دھیرے اس نے اپنی ماں کا سارا گصہ باقی لڑکیوں پر نکالنا شروع کر دیا اور اس نے بھاگنے کے لیے اسی بس کا سہارا لیا جسے اس کے پتا برمدت چلاتے تھے کچھ سالوں بعد برجو کو پیر میں گہری چوٹ لگی جس کی وجہ سے اس نے اپنے پیر کھو دیے اور اسی لیے یہ ہتھیائیں رک گئی لیکن یک کو یہ نہیں پتا تھا کہ برجو نے اپنے پیر کیسے کھوئے دراصل 1990 میں برجو شورے سے بچ کر بھاگ رہا تھا اور ہاتھا پائی میں وہ چھت سے نیچے گر گیا جس کے کارن اس نے اپنے پیر کھو دیے اور تب سے لے کر آج تک وہ بستر پر ہی پڑا ہے یعنی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ان ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے سمیں اپنے ڈھنگ سے چال چل رہا تھا بس اسے سمجھنے کی جرورت تھی یک کو یہ ساری باتیں اس پتائی والے کی دکان سے پتا چلی جہاں برجو کبھی کام کیا کرتا تھا برجو کو تینر انہیل کرنے جیسی نشے کی آتیں بھی پڑ گئی تھی اسی لیے برمدت نے اسے ایک پتائی والے کے یہاں کام پر لگا دیا اور پتائی والے سے ایڈوانس میں روپے بھی لے لیے لیکن برجو کا کام میں من ہی نہیں لگتا تھا اسے صرف نشہ کرنے میں ہی دلچسپی تھی اس لیے پتائی والے نے اسے نوکری سے نکال دیا اب برمدت کے پاس واپس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے اس لیے وہ خود برجو کے بدلے وہاں پر کام کرنے لگا اور یہی اس کیس کی اصلیت تھی جس کا کھلاصہ اتنے سالوں سے نہیں ہو پا رہا تھا اب آخر کار ٹائن ٹائی کیس کا کلر مل ہی گیا لیکن برجو کے گرفتار ہونے سے پہلے ہی برمدت میڈیا کے سامنے سارا الجام خود پر لے لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹائن ٹائی کیس کا کلر میں ہی ہوں پھر وامکہ دوڑ کر سمیر کے جونیر راجندر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ قاتل برمدت نہیں بلکہ اس کا بیٹا برجو ہے لیکن راجندر اس بات کو ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے کیونکہ نہ تو وامکہ کے پاس برجو کے خلاف کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی برجو بستر سے اٹھ سکتا تھا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وامکہ راجندر سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی پھر یوگ پولیس ٹیشن میں برمدت سے پوچھ تاج کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن ایک آفیسر اسے باہر ہی روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیس کولڈ گیس یونٹ نہیں سنبھال رہی تب ہی وامکہ وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پرمیشن لے کر آئی ہے اور یدی تم لوگوں کو کوئی دکت ہے تو آئی جی صاحب سے بات کر سکتے ہو پھر وہ آفیسر یوگ کو جانے دیتا ہے یوگ برمدت سے سیدھا سوال کرتا ہے کہ دلشان کو کیوں مارا جواب میں برمدت یوگ سے کہتا ہے کہ جیسا وہ بوکر گئی تھی ویسا ہی اسے کاٹنا پڑا برمدت کی یہ بات سنتے ہی یوگ ترنس سمجھ جاتا ہے کہ دلشان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت تھا اور اسی کے قارن برمدت نے اسے ختم کر دیا پھر یوگ اور وامکہ دلشان کے گھر پر جا کر جانچ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دلشان کے گھر میں کئی نئے الیکٹرونکس آئیٹم رکھے ہوئے تھے جبکہ دلشان کی سیلری بہت ہی کم تھی یوگ اور وامکہ سمجھ جاتے ہیں کہ دلشان برمدت کو پیسے کے لیے بلیک میل کرتی تھی اور اسے فسانے کے لیے دھمکی بھی دیتی تھی اس لیے مجبوری میں برمدت نے دلشان کو مار دیا تب ہی یوگ اور وامکہ کو دلشان کے گھر میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا پھر یوگ وامکہ سے کہتا ہے کہ دلشان بہت ہی ہوشیار تھی وہ جانتی تھی کہ برمدت یہاں پر آ کر جرور ثبوت کو ختم کر سکتا ہے اس لیے اس نے ثبوت کہیں اور ہی چھپا دیے ہوں گے پھر وہ جانچ کرتے کرتے دلشان کے پشتانی گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں وہ ثبوت مل جاتا ہے وہ ثبوت تھا شورے کی پریمکہ پلک کی ہیرپین جو شورے نے پلک کو اس کے جنب دن پر گفٹ کی تھی آخر کار وامکہ ایک پریس کونفرنس میں ثبوتوں کے ادھار پر برجو کو قاتل ثابت کر دیتی ہے اور اس کیس کا اصلی ابرادی پکڑا جاتا ہے اگلے دن یوگ شورے کی ماں سے ملنے کے لیے جاتا ہے شورے کی ماں اسے بتاتی ہے کہ شورے ان کا بہت خیال لگتا تھا لیکن عدیتی کیس کے سمیں شورے اچانک سے گائب ہو گیا پھر وہ شورے کی ماں کی بات سے سمجھ جاتا ہے کہ شورے کیوں گائب ہوا تب ہی رات کو ٹھیک گیارہ بج کر گیارہ منٹ پر پھر سے ٹرانشمیشن شروع ہوتا ہے یوگ شورے کو بتاتا ہے کہ قاتل پکڑا گیا اور اسے پکڑنے کے لیے جو ثبوت انہیں ملا ہے وہ تھی تمہاری گلڈفرنڈ کی ہیئرپین جو تم نے اسے گفٹ کی تھی یہ بات سن کر شورے کا من شانت ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آسو آنے لگتے ہیں اب وہ اپنی باقی کی جندگی پلک کی یادوں کے سہارے بیتانے کا فیصلہ کرتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وامکہ شورے کے پتا کے پاس کھڑی تھی پھر شورے کے پتا بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ قاتل پکڑا گیا اور پھر وہ وامکہ کو بتاتے ہیں کہ شورے بھی ہمیشہ سے ہی قاتل کو پکڑنا جاتا تھا اب وامکہ شورے سے پیار کرتی تھی اور آج بھی اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ عدیتی کے قتل کے بعد شورے کہاں پر گائب ہو گیا یہاں تک کی یوگ کو بھی نہیں پتا تھا کہ وامکہ شورے سے پیار کرتی ہے پھر باتوں باتوں میں وامکہ یوگ کو بتا دیتی ہے کہ میں انلکی ہوں میں جس کے ساتھ بھی رہتی ہوں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے اب بھی وامکہ کھل کر شورے کا نام نہیں لیتی لیکن اس کا اشارہ شورے کی طرف ہی تھا پھر یوگ وامکہ کو کہتا ہے کہ کبھی کبھی اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے یوگ بھی اپنے سینے میں ایک درد چھپائے ہوئے تھا جو اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ اس کی لائف میں بھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کا درد وہ آج تک نہیں بھول پایا دراصل 21 دسمبر 1999 میں یوگ کے بھائی نے خود کو ختم کر لیا تھا اور یہ سب یوگ نے دیکھ لیا تھا اور اسی کے ساتھ 6th اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اب نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 7th اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں باتیں کر رہا تھا تو اس سمیں وہ ایک چھوٹا بچہ تھا لیکن پھر بھی اس کا دماغ کافی تیز تھا کچھ سمیں کے بعد یوگ کے بھائی کو پولیس پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر یوگ کا بھائی خود کو ختم کر لیتا ہے 2016 میں یوگ کو اپنے بھائی کے ساتھ بٹایا ہوا ایک ایک پل یاد آتا ہے آج بھی وہ تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے ہی گھوم رہی تھی جو اس نے 1999 میں دیکھی تھی پھر وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ شورے کی ہیلپ سے اپنے بھائی کو بچا کر ہی رہے گا کیونکہ وہ شورے کی ہیلپ سے پاسٹ بدل سکتا ہے تبھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وامکہ اپنی ماں کے ساتھ مہندی کے ایک فنکشن میں جاتی ہے فنکشن میں وامکہ اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھی تھی لیکن جیسے ہی وامکہ تھوڑی دور جاتی ہے تو وامکہ کی ماں اپنے بگل میں بیٹھی عورت سے وامکہ کی شادی کی بات کرتی ہے وہ عورت وامکہ کی ماں کو تانہ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ وامکہ چالیس کی عمر کو پار کر گئی ہے انجانے میں یہ بات وامکہ سن لیتی ہے پھر وامکہ اپنی ماں پر گصہ ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ ہر جگہیں بس اس کی شادی کے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ کب تک وہ بھگوڑے شورے کا انتجار کرتی رہے گی اس کا انتجار کرتے کرتے تم نے اپنی پوری جوانی خراب کر دی اب بھول جاؤ اسے اتنا کہنے کے بعد وامکہ روتے ہوئے فنکشن چھوڑ کر چلی جاتی ہے دراصل دو ہجار ایک میں شورے کے گائب ہونے کے بعد اسے بھگوڑا گھوشت کر دیا گیا تھا اور سبھی کو یہی لگتا تھا کہ شورے کہیں بھاگ گیا ہے لیکن کہاں بھاگا ہے کیوں بھاگا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا پھر وامکہ فنکشن چھوڑ کر شورے کے پتا کے پاس جاتی ہے شورے کے پتا وامکہ کو سمعے کے بارے میں تھوڑا گیان دیتے ہیں اور اپنی ٹیبل پر تین گھڑیوں کو رکھتے ہیں جس میں ایک ہے پاسٹ ایک ہے پریزنٹ اور تیسری ہے فیوچر پھر شورے کے پتا وامکہ کو سمجھاتے ہیں کہ جو ویکتی پریزنٹ میں رہ رہا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ وہ پریزنٹ میں ہے لیکن جو ویکتی پاسٹ میں رہ رہا ہے اسے بھی اس سمیں یہی لگتا ہے کہ وہ پریزنٹ میں ہے کیونکہ اس کے حساب سے وہ پریزنٹ میں ہی ہے اور جو ویکتی فیوچر میں رہ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کل ملا کر کہنے کا تاتھ پرے یہ ہے کہ سمیں ایک بھرم ہے پاشت ہماری یاد ہے اور فیوچر ہمارا انمان لیکن ہم محسوس کےول ایک ہی سمیں کو کرتے ہیں ورطمان کو شورے کے پتا کی یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں ان ٹرانس میشن کی طرف ہی اشارہ کر رہی تھی جو یگ اور شورے کے بیچ میں ہو رہے ہیں دوسری طرف یگ یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب اس کے بھائی نے خود کو ختم کیا تو اس سمیں شورے کہاں تھا پھر وہ اس بارے میں سمیر کے جنئر راجندر سے بھی بات کرتا ہے راجندر یگ سے کہتا ہے کہ شورے ایک کرپٹ آفیسر تھا یعنی اس پر رشوت لینے کے چارجز لگے ہوئے تھے اسی لیے وہ تین نومبر دو ہجار ایک کے بعد گائب ہو گیا اور پولیس والوں کو شورے کی کار ہائیوے پر ملی تھی لیکن اس رات تو شورے کے ساتھ یگ نے بات کی تھی جب وہ پنجہ چولی ٹیکسٹائل مل میں تھا اور اس رات شورے بہت ہی گائل تھا اس کا مطلب شورے گائب نہیں ہوا تھا اسے گائب کر دیا گیا تھا پھر یگ راجندر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے شورے کیس کے بارے میں ایک کرمنل سے بھی پوچھتاچ کی تھی یہ بات سن کر راجندر تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ یگ کو شورے کیس کے بارے میں اتنا جاننے کی دلچسپی کیوں ہے پھر راجندر اور سمیر دونوں ہی اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یگ شورے کیس کو کیوں کھول رہا ہے شاید ان دونوں نے ہی شورے کے ساتھ کچھ گلت کیا ہوگا اور یہ لوگ جرور کچھ چھپا رہے ہیں اگلے سین میں ہم ایک اور نیا کیس دیکھتے ہیں جو دس ستمبر 1998 میں ہوا تھا اس رات آٹھ بجے سلطانیہ نام کے گینگسٹر کا ٹیمبر ٹرک ڈبل نام کے گینگسٹر کے آدمیوں نے لوٹ لیا تھا سلطانیہ اور ڈبل کا جھگڑا بہت سمیہ سے چل رہا تھا اور ڈبل کا مکھے آدمی تھا ببلو بارود جو سلطانیہ کا ٹرک اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر لوٹ لیتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد ببلو اور اس کی ٹیم کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ان سبھی کو ختم کر دیتا ہے اور سارا سمان لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ آدمی کون تھا اس کے بارے میں آگے بتا چلے گا اس حادثے کے بارے میں سلطانیہ اور ڈبل دونوں کے بیچ میں جھگڑا اور بھی بڑھ جاتا ہے اور پورا پولش ڈپارٹمنٹ اس بات سے پریشان ہو جاتا ہے اس سمیں شورے بھی اسی کیس پر کام کر رہا تھا پھر شورے سلطانیہ کے پرانے آدمی سمشیرہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے سمشیرہ بہت ہی پہلے سلطانیہ کے لیے کام کیا کرتا تھا لیکن شورے نے ایک دن اسے سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا اور پھر جیل بھی جوا دیا سمشیرہ کے جیل میں جانے کے بعد شورے نے اس کی بیٹی گریمہ کا کھیال رکھا جس کے چلتے شمشیرہ اور گریمہ دونوں ہی شورے کے بہت ہی ابھاری تھے پھر شورے اس سے پوچھت آج کرتا ہے لیکن شمشیرہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے سارے گلت کام چھوڑ دیے ہیں اور اب وہ صحیح راہ پر چلتا ہے پھر شورے گریمہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے گریمہ کو بھی کرائم ورلڈ کے بارے میں کافی جانکاری تھی کیونکہ اس کے پتا خود بھی ایک کرمنل رہ چکے ہیں پھر گریمہ شورے سے کہتی ہے کہ ببلو کو مارنے والا ان کا اپنا ہی کوئی آدمی تھا کیونکہ ببلو اور اس کے آدمیوں نے ایک بھی گولی نہیں چلائی اس کا مطلب وہ اسے جانتے تھے لیکن اس آدمی نے دھوکہ دے کر ان سبی کو ختم کر دیا شورے کے لیے یہ جانکاری کافی کام کی تھی پھر جب شورے وہاں سے جاتا ہے تو گریمہ دھنیواد کے روپ میں اسے ٹیپ دیتی ہے جس میں اس کے فیوریٹ سونگ تھے پھر گریمہ شورے سے ایک بات اور کہتی ہے کہ اس کے پتا پہلے بھی کیول ڈرگ سپلائی وغیرہ ہی کرتے تھے لیکن وہ کسی کا خون نہیں کر سکتے پھر شورے وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ڈبل اپنے پبلک پروسیکیوٹر بیٹے منوج کے ساتھ سمیر کے پاس آتا ہے پھر وہ سمیر کو یہ کیس جلد سے جلد سلجھانے کے لیے کہتا ہے اب ڈبل سمیر سے ملنے کے لیے آیا اس سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ سمیر شروع سے ہی بڑے بڑے کرمنلز کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تب ہی رات ہو جاتی ہے اور ٹھیک گیارہ بج کر گیارہ منٹ ہوتے ہی ایک بار پھر سے یوگ اور شورے کے بیچ میں کنیکشن جڑ جاتا ہے یہ کنیکشن 1998 میں جڑا ہے اس کا مطلب 1990 سے ٹرانسمیشن چل رہے ہیں لیکن یوگ تو ابھی بھی 2016 میں ہی ہے اس کا مطلب کیول شورے کی زندگی میں ہی سمی بیٹھ رہا ہے اور اب اس کے پاس نیا کیس آیا ہے سمیہ کے اتنے بڑے ہیر فیر کو سمجھنا بہت ہی مشکل تھا اور یہی بات اس پوری سیریز کو خاص بناتی ہے پھر شورے یوگ سے سلطانیہ کیس کو سلجھانے کے لیے ہیلپ مانتا ہے لیکن وہ کیس آج بھی سلجا نہیں تھا یوگ یہ کیس سلجھانے کے لیے شورے کو ایک آدھنک ترقیب بتاتا ہے اور اس ترقیب کی ہیلپ سے شورے گاڑی کے ٹائر کے پرنٹس لے لیتا ہے جس کے قارن اسے پتا چل جاتا ہے ببلو اور اس کے آدمیوں کو کس نے مارا یہ ٹیکنولوجی اس سمیہ آئی ہی نہیں تھی لیکن یوگ کی ہیلپ سے یہ کام پوسیبل ہو پایا اور اسی کے ساتھ 1998 میں ایک نئی ٹیکنولوجی کی بھی کھوج ہو گئی پھر گاڑی کے ٹائر شمشیرہ کی گاڑی سے میچ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب خون شمشیرہ نہیں کیا تھا لیکن یہ بات جھوٹ بھی ہو سکتی تھی تب ہی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سلطانیہ کا آدمی اسے بتاتا ہے کہ شمشیرہ پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے پھر سلطانیہ کہتا ہے کہ شمشیرہ کو ختم کر دو کیونکہ وہ گدار ہے دوسری طرف شورے شمشیرہ سے پوچھ تاج کرنے کے لیے آتا ہے اس سمیہ سلطانیہ کا آدمی شمشیرہ کو بلیک میل کر رہا تھا اس لیے شمشیرہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پھر شورے شمشیرہ کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر سلطانیہ کا آدمی شمشیرہ کو شوٹ کر دیتا ہے لیکن بدقسمتی سے شمشیرہ کی بیٹی اسے بچانے کے لیے اس کے آ گیا جاتی ہے جو چھپ کر ان کے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی اور گولی اسے لگ جاتی ہے تب ہی دو ہزار سولہ میں یک کے سامنے ببلو بارود کیس کی تصویریں ہلنے لگتی ہیں جیسا پہلے بھی ہوا تھا ببلو بارود کیس جو کی اب تک سلجھا نہیں تھا یک کے سامنے وہ کیس سولپ دکھا رہا تھا اور اس کا قاتل شمشیرہ نکلتا ہے 1998 میں شمشیرہ کو ایک لمبے کاراواز کی سجا ہوتی ہے اور اسے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے پھر دو ہزار سولہ میں جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو بہت گسے میں تھا اب یہ کیا کرے گا یہ ہمیں نیکسٹ اپیسوڈ میں پتا چلے گا لاشٹ اپیسوڈ میں ہم شاملی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں شاملی گینکسٹر سلطانیہ کی بیٹی ہے بھلے ہی سلطانیہ ایک بہت بڑا گنڈا ہو لیکن وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے شاملی کوئی سیدھی سادھی لڑکی نہیں بلکہ ایک چرس پینے والی لڑکی ہے جو کی ڈرگز اڈکٹیڈ ہے وہ کبھی بھی خود کی جان لے سکتی ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے شاملی کی اسی نشے کی عادت کی وجہ سے سلطانیہ نے اسے ریہاب سینٹر میں ڈالا ہوا ہے لیکن شمشیرہ جیل سے چھوٹنے کے بعد سیدھا شاملی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کڈنیپ کر لیتا ہے کڈنیپ کرنے کے بعد وہ وہاں پر کچھ نشان بھی چھوڑ دیتا ہے جس سے پولیس کو پتا چل سکے کہ کڈنیپ شمشیرہ نے کیا ہے وہاں سے جاتے وقت وہ سی سی ٹی وی میں اپنا چہرہ بھی دکھاتا ہے تاکہ کسی اور کے دورہ کڈنیپ کے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں راجندر وامکہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یوگ آج کل شورے کے بارے میں بہت پوچھتاج کر رہا ہے وامکہ بھی یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ یوگ نے اسے ایسا کبھی بھی نہیں بتایا پھر وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر شورے کے بارے میں جان کر یوگ کو کرنا کیا ہے پھر وہ اپنے کولڈ کیس یونٹ کے پاس جاتی ہے اس سمیں یوگ بھی وہاں پر موجود تھا پھر وہ ببلو بارود کیس کو پھر سے کھولنے کے لیے کہتا ہے پھر وامکہ کے سوال کرنے پر وہ بتاتا ہے کہ شمشیرہ ایک پکا کرمنل تھا جو کی کرائم کرنے کے بعد بھی کبھی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا اور شمشیرہ کے ریکارڈز میں کبھی بھی کوئی مرکہ کیس بھی نہیں تھا وہ کےول ڈرگز کا کام سنبھالتا تھا یوگ کو پورا یقین تھا کہ شمشیرہ کو فسائے گیا تھا لیکن وامکہ اسے کہتی ہے کہ اسے ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے پھر وہ اس سے شورے کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے پاتا ٹیلی فون بجنے لگتا ہے وہ کول آئی جی آفیسر سمیر کی تھی پھر سمیر انہیں بتاتا ہے کہ سلطانیہ کی بیٹی شاملی کا کڈنیپ ہو گیا ہے اور سلطانیہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں بلکہ کرائیم ورلڈ میں بہت بڑا نام ہے اس لیے انہیں جلدی سے جلدی اس کی بیٹی کو ڈھونڈنا ہوگا تبھی سمیر ایک میٹنگ رکھتا ہے جہاں پر سلطانیہ کی بیٹی کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے تبھی یوگ اپنی رائے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کڈنیپ پیسوں کے لیے نہیں کیا گیا بلکہ کڈنیپر کا مقصد کچھ اور ہی ہے کیونکہ اگر کڈنیپر پیسوں کے لیے اسے کڈنیپ کرتا تو وہ اپنا چہرہ کبھی بھی نہیں دکھاتا لیکن کوئی بھی یوگ کی بات پر دھیان نہیں دیتا اور سمیر تو اسے سب کے سامنے ڈانٹ بھی دیتا ہے پھر یوگ جب وہاں سے باہر آتا ہے تو اس کی وامکہ کے ساتھ تھوڑی بحث ہو جاتی ہے دوسری طرف شمشیرہ سلطانیہ کے پاس فون کرتا ہے فون کرنے سے پہلے وہ سلطانیہ کے خاص آدمی کو مار دیتا ہے اور یہ وہی آدمی تھا جس نے شمشیرہ کی بیٹی پر گولی چلائی تھی یعنی کی ایک بات تو صاف تھی کہ شمشیرہ یہ سب اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا پھر فون پر شمشیرہ سلطانیہ سے فیروتی نہیں مانگتا بلکہ کچھ اور ہی مانگتا ہے دوسری طرف یوگ چھانبین کرنے کے لیے جیل میں آ جاتا ہے جہاں کئی سالوں سے شمشیرہ بند تھا جیل کی دیواروں پر شمشیرہ نے دھیر ساری باتیں لکھی ہوئی تھی اور سب سے زیادہ بار جو لکھا ہوا تھا وہ تھا مجھے ماف کر دو شاید وہ اپنی بیٹی سے ہی مافی مانگ رہا تھا پھر یوگ کو وہی سے شمشیرہ کی بیٹی کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جس کو سلطانیہ کے آدمی نے گولی مار دی تھی لیکن یہ بات کبھی سامنے ہی نہیں آئی وہاں پر یوگ کو شمشیرہ کے بارے میں اور بھی باتیں پتا چلتی ہے جیسے شمشیرہ اتنے سمیہ سے الیکٹرک ایکویمنٹ پر کام کرنا سیکھ رہا تھا کیونکہ وہ ایک بہترین ٹیکنیشن بننا چاہتا تھا یہ ساری جانکاری یوگ اپنے دماغ میں فیڈ کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر رات کو یوگ سارے ریکورڈز چیک کرتا ہے لیکن وہاں گریمہ کے موت کے کوئی بھی ریکورڈز نہیں تھے تبھی کہانی پھر سے فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں شورے گریمہ کی دی ہوئی ٹیپ کو سن رہا تھا اس ٹیپ میں گریمہ کے فیوریٹ سانگز تھے اور اس نے شورے کو تھینکیو بھی کہا تھا گریمہ شورے کو کاکا کہا کرتی تھی اس نے ٹیپ کے اوپر بھی لکھ رکھا تھا کاکا آپ کے لیے بہت پیار یہ سب دیکھ کر شورے ایموشنل ہو جاتا ہے تبھی ٹرانسمیشن ہونے کا سمیہ ہو جاتا ہے یوگ اور شورے کے بیچ میں پھر سے کنیکشن جڑ جاتا ہے پھر یوگ شورے سے پوچھتا ہے کیا ببلو بارود کیس میں شمشیرہ ہی دوشی تھا جواب میں شورے یوگ سے کہتا ہے کہ یہ سب گلتی تمہاری ہی ہے اگر تم مجھے ٹائر کے پرنٹ نکالنے والی آدھنک تقنیک نہ بتاتے تو شاید آج گریمہ جندہ ہوتی اب کہانی تھوڑا فلیش بیک میں جاتی ہے یہ بات تب کی تھی جب شورے نے کار کے پرنٹس نکالے تھے لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی اصل میں شورے نے جو پرنٹ لیے ان کو بدل دیا گیا تھا اور یہ سب کروایا تھا دبرال کے بیٹے منوج نے یعنی کی شمشیرہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا اسے سچ میں فسایا گیا تھا اور گریمہ کی موت کی خبر کسی کو اس لیے نہیں پتا تھی کیونکہ اسے بھی منوج نے ہی فیلنے سے روکا تھا تاکہ بیٹی کے ختم ہونے کے چلتے شمشیرہ پر کوئی نرمی نہ برتی جائے دوسری طرف وامیکہ اور اس کی کولڈ کیس یونٹ سلطانیہ کے گھر پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی تب ہی وہاں شاملی کا فون آتا ہے شمشیرہ نے شاملی کو ایک کولڈ سٹوریج ٹرک کے اندر بند کر دیا تھا وہ اسے اس لیے تڑپا رہا تھا تاکہ سلطانیہ بھی اپنی بیٹی کے لیے تڑپے جیسے شمشیرہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپا تھا اکل پڑتی ہے راستے میں اسے یونٹ کی کول آتی ہے جو اسے بتاتا ہے کہ شمشیرہ قاتل نہیں تھا اسے فسایا گیا تھا اور اس کی بیٹی کو بھی مار دیا گیا لیکن یہ بات کبھی سامنے ہی نہیں آئی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں شمشیرہ سلطانیہ کو ایک لوکیشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو سیدھا وہاں آجا پھر سلطانیہ ترنت ہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے سلطانیہ کو یہاں تک لانے کے لیے کیونکہ شمشیرہ کا اصلی مقصد تو سلطانیہ کو ہی مارنا تھا اس نے سلطانیہ کو مارنے کے لیے شاملی والے ٹرک کے اندر ایکسپلوزن لگا دیا تھا پھر سلطانیہ شمشیرہ کے آگے ہاتھ پیر جوڑنے لگتا ہے اور اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ٹرک کے پاس جاتا ہے لیکن تبھی یوگ اور وامکہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں یوگ ترنت ہی شمشیرہ کی چال سمجھ جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ شمشیرہ ایک ٹیکنیشن بننا چاہتا ہے اور وہ ایسا کیوں چاہتا تھا یہ آج سامنے آ ہی گیا پھر شمشیرہ یوگ کو کہتا ہے کہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا لیکن آج وہ گناہ کرے گا ایک ایسا گناہ جس کی سجا وہ جیل میں پہلے ہی کار چکا ہے لیکن تبھی وامکہ شاملی کو بچانے کے لیے ٹرک میں لگا سوچ آف کر دیتی ہے جس کے کارن وہاں پر تھنڈ کم ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک چال تھی کیونکہ سوچ بند ہوتے ہی ٹرک کے اندر ایک سپارک ہوتا ہے اور ایک تیز دھماکے کے کارن شاملی اور وامکہ دونوں ہی مر جاتے ہیں دھماکہ اتنا تیز تھا کہ یوگ بھی کافی دور تک جا کر گرتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب وامکہ نہیں رہی تھی وامکہ کے ختم ہونے کے چلتے سبھی آفیسرز رونے لگتے ہیں اور یوگ تو ایک دم گمسم ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی گہرا صدمہ پہنچ گیا ہو تبھی یوگ تیہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں وامکہ کو مرنے نہیں دے گا پھر رات کو جب اس کے اور شورے کے بیچ میں ٹرانس میشن ہوتا ہے تو وہ شورے سے کہتا ہے کہ وامکہ کو بچا لو کیونکہ شورے کی ہیلپ سے یوگ پاشٹ کو بدل سکتا تھا پھر شورے یوگ کی ساری باتیں دھیان سے سنتا ہے اور ترنت ہی وامکہ کو فون لگاتا ہے وامکہ اور شورے کے بیچ میں ہو رہی باتیں یوگ اس ووکی ٹوکی کے ذریعے سن رہا تھا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے اب کیا یوگ وامکہ کو بچا پائے گا یہ ہم نیکسٹ سیزن میں دیکھیں گے جو کی ابھی تک ریلیز نہیں ہوا نیکسٹ سیزن میں ہی ہمیں پتا چلے گا کیا یوگ اپنے بھائی کو بچا پاتا ہے یا نہیں کیا یوگ اور شورے کے بیچ میں یہ ٹرانسمیشن ایسے ہی چلتے رہیں گے اس سیریز میں بہت سی پہلیاں ادھوری رہ گئی ہیں جس کو نیکسٹ سیزن میں سلجھایا جائے گا اور جیسے ہی اگلا سیزن آئے گا میں اس کو آپ کے لیے لے کر حاجر ہو جاؤں گا سو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں ہم ملیں گے ایسی ہی بہترین موویز کے ساتھ تل دن بائی بائی